اسلام علیکم جی ان پیار پری سشی کا لعدہ آپ میں ہیں تھوڑا اپنا ہونس شاہید شبیر بابا جی اور تسی دیکھ رہے ہیں رنجیت نہیں کر رہا ہے سہرنال مجود ہن مرزا صفدر بیک صاحب اور مرزا صفدر بیک صاحب اور میں تو ان پتہ ہے کسی ڈے فسٹ ہوں اسی جڑا اس گرو کرنوں اسی ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور آج جو دن آگیا کہ جو دو گردوارا جڑا ہے ہے وہ پورا دا پورا ری سٹور ہو چکے اور ری سٹور ہو کے اس تو بعد ری سٹور تگل کر دے ہیں مرزا صفدر بیک صاحب نال سفر تے کافی لمبا ہے کہل وہ تسی کی اینا سان نہیں سی لگ دا لیکن کہن دنے کہ کوئی چیز ایمپوسیول نہیں ہندی ہر چیز پوسیول ہو جاندی ہے اگر تو اڈینیہ ٹھیک ہوئے تا آج مطلب کہ جتے ساری سارے لوگ کہن دے سی کہ تسی ایمی کھجل خراب اندے رہن دے ہو کدیہ در چلے جاندے ہو کدیہ در چلے جاندے تو اسی آئے کر دے ہو آج تسی دیکھو میندہ اثر جڑا ہے وہ کتھے کتنا رنگ لے کے آیا ہے کہ اے گردوارا صاحب جڑا ہے وہ مکمل ری سٹور ہو گیا ہون بہت جلدے تھے گروہ مہاراہ دا پرکاش ہوئے گا مرزا صاحب کی کہنا چاہو گے جگت سنگت سلام علیکم جی جس طرح کے اسی وقتاً فقتاً اسکور دوارا صاحب دے جڑا کام ہو رہا سی ریسٹوریشن دا ہو دے وچے کرلاندے رہیا اور آپ ڈیٹ کرتے رہیا اور میں اگے بھی کئی دفعہ ویڈیو چکے کہ میرا چونکہ زلہ بھی ہے میرا شہر بھی ہے جیلم تے تھے یہ جا کام ہوئے ملے میرے تو زیادہ خوشی کس نو ہوئے گی اس او جگہ ہے جتے کی کرکنڈے ہوں دے سن جنگل سی کوئی مطلب رتاس دے باروار عام لوگ نیسے نام دے کچھا جا رستہ سی پچھلے کئی سال پہلا آستہ آستہ جتے اسی فوٹو واکس کرائی پاکستان ہیریٹیج کلاب دے پلیٹ کام توں پھر سنگتہ میں آمنا شروع ہے یہاں آستہ آستہ دو رنجیت نگارہ نے پھر تقریباً ڈیٹھ سال دو سال پہلا اس دے ذمہ داری لئی اور او بیلڈنگ جڑی کے اٹھارہ سو چونتی سالی مہراجہ رنجیس سنگھ آری اٹھارہ سو چونتی یعنی بیلڈنگ سی سیم اسے سٹرکچر دے مطابق اوئی مٹیریل جڑا یوز ہویا سی اٹھارہ سو چونتی وچ اوئی مٹیریل لاکے اے پیچھے ساڑے ایک شاندار گردوارہ جڑا مہراجہ رنجیس سنگھ نے بنوایا سی اسے دے مطابق اتحاسی گردوارہ کھڑا ہو گیا تو اٹھارہ سامنے نظر آ رہے ہیں ایدھے رانگ روپ جو کچھ ہے سامنے نظر آ رہے ہیں ایدھے ایک ایک پتی ایدھے ایک ایک ایٹھے ایدھے چھوٹے تو چھوٹی جڑی ڈیٹیل سی کسے قسم دی چاہے ہو چراغ دان دیوے پالنے علی جگہ سی یا ایدھے اوپر بڑھے ہوئے کبوتر سنے یا کسے کی سمدہ کوئی چھوٹا چھوٹا ہے تو چھوٹا کوئی پتی سی پھول بڑھتی او بھی اس سے طرح ہی انہوں بڑھایا گیا ہے اور آج ایدھے ایک پروگرام ہویا ہے جدے وچ سنگتا آئیوں یا سنے تے اے گردوارہ صاحب آج ایدھے پرکاش بھی ہویا ہے سخمنی صاحب اور جب جی صاحب تے تقریباً تُس ہی کہہ لو کہ پنجاتر چھہتر ورے آباد دوبارہ ایک دفعہ اس تھے گردوارہ اس گردوارہ صاحب وچ کرم صاحب دا پاٹ کیتا گیا ہے اور آمنہ لے وقت دے وچ اگر یہ سلسلہ جاری رہندا ہے رنجیت نگارہ نے ایک مسال ایک ایگزمپل بنا کے تو اندرسی ہے کہ پرانے اسٹرکچر نو اسٹوریکل بیلڈنگ نو کس طرح پریزرب کیتا جا سکتا ہے کہ کن سیوہ سمال کیتی جا سکتی ہے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہندا ہے اسی اس طرح دے ہور شہکار جڑے تاریخی اور جڑے خاص اہمیت رکھنے آ لینے وہ اسی دیکھاں گے جس طرح اپنا گردوارہ کیرتنگڑ ہے کافی یودہ بار بار ذکر آ رہے ہیں کافی لوگ پوچھوی رہنے پائی کرم سنگھ دے بارے پوچھ رہنے منجی صاحب دے بارے پوچھ رہنے اور پھر ماتا صاحب کو دے بارے ٹلہ جوگیاں دی سیوہ دے بارے پوچھ رہنے ہسی یہی کہاں گے کہ جس طرح جس طرح معاملات گورنمنٹ نہ تیع پانگے وہ سو اس طرح کام میں بہت چھوٹے کام نہیں ہندے بہت بریقی دا کام ہندہ ہے اور انہوں بڑا حساب نال کرنا پہندہ ہے جنہیں ہیں کہ تسیہ دروں پرمیشن لہی اور دروں سیوہ شروع کر دیتے ہیں بہت سارے معاملات نے سیوہ دے بچ گل یاد رکھو سیوہ مل گئی سیوہ شروع ہو گئی یا کنسٹرکشن شروع ہو گئی آرکیٹیکٹ ٹیم لیا کہتے ہیں شروع کرتا ہے نہیں پاکستان سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی اوے کیو ٹرسٹ اور سبائی گورنمنٹ زلی گورنمنٹ اور سارا کچھ سارے ادارے اور سارے ڈپارٹمنٹس انوال ہندے لیں پھر جا کے کچھ سیوہ کسے سٹارٹ ہون دیئے آج سیوہ مل گئی کل پر کام شروع ہو جائے پاکستان دیزائن اوہ دا نکشہ اوہ دا میپ بڑھایا جاندہ ہے اوہ دا ٹو ڈی تھری ڈی نکشہ بڑھا کے اس دے مطبق پورا ایک پراسس ہے تے اگو جے دوسری سیوہ بھی شروع ہوئی تے اوہ دی بھی اپ ڈیٹ انشاءاللہ سی کرانگے بلکل جی اے سنڈ مرزا سفدر بیگ صاحب تے جگت سنگت لی ایک ہی میسیج ہے کہ تسی ہاتھ بند آؤ رنجیت نگارہ نال اور اسی گورنمنٹ پا پا پاکستان نمی ریکویسٹ کر دے ہیں پاکستان سے گردوارہ پر بندہ کمیٹی اور اباکر ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ نمی اسی ریکویسٹ کر دے ہیں کہ اے سیم آماں ایسے طرح جاری رہن تاکہ جڑا ایک ویشنے پی ایم پاکستان دا پرائیم نیسٹر اور پاکستان امیان خانچی اور پاکستان دے کہلوات اسی کے انٹر فیتھ آرمنی دیوتے جو چل رہے ہیں اس ویلے کبھی ٹوریزم دا ایک ہوب ہونا چاہیدہ ہے ریلیجس ٹوریزم دا خاص کر کے سیک ٹوریزم دا ہوب ہونا چاہیدہ پاکستان نم تیوہ دے واسطے ضروری ہے کہ پہلے سیوہ سنبال کیتی جاوے تاکہ لوگ جڑے نے ہم ہم آکے ایتھے آج آسکنو تیوہ دا دن بہت خوشی پر رہا ہے تمام جگت سنگتوں ایک ویری فیر لکھ لکھ ودائیاں 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 رب رکھا فیر آزر ہوگی